امتازگل صاحب عید کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو بھی مولد دی گئی ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف بڑے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی کشیدگی میں کمی یا اضافہ دیکھیں مولانا فضل ایمان اور بلاول زرداری نے کل ہی واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ تین دو والا فیصلہ نہیں ماننا ساتھ ہی خواج عاصف وزیر دفاع نے بھی یہ بات آج دوبارہ کر دی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے ہیں ساتھ ہی فضل ایمان نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی نوبت نہیں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ آج جو گیزٹ میں شامل ہو گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تبل جنگ بجایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے اس قانون کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروا کے اس جو ڈرم بیٹس ہیں اس میں اب مزید شدت آ جائے گی کھلی مہازارائی کا آغاز ہو چکا ہے ستائیس کو بھلے ہماری ہیرنگ ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی بہت کچھ درمیان میں ہو چکا ہوگا تو ستائیس تاریخ کی جو پیشی ہونی ہے سپریم کورٹ میں دونوں ایشیوز پر الیکشنز ایک دن کروانے کے مسئلے پر اور اس کے لیے پنجاب کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے مسئلے پر میرا خیال ہے کہ کوئی اچھے مصبت سمت میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ کشیدگی میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہوگا جب دوبارہ اس معاملے کی پیشی ہوگی تو ابتیاز گل صاحب یہ جو مذاکرات کا ایک موقع دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کو اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے سنا بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے معاملات خوش اسروبی سے تیع ہو جائیں آپ رسمی بنیادی طور پر جتنی بھی روایتی جماعتیں ہیں جس کو آپ پی ڈی ایم کہہ لیں وہ تمام الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہیں اور بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ پارلیمان سپریم ہے لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس ملک میں اگر آئین نہیں ہے تو پھر پارلیمان سپریم ہے جس ملک میں اگر آئین ہے جو کہ انیس سو تہتر میں ترتیب دیا گیا اس کے بعد سے اس میں پچیس شبیس ترامیم بھی ہو چکی ہیں وہ سپریم ہے سپریم کورٹ میں ابھی بھی جو انیس سو اسی کے قواعد و زوابط ہیں چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کے اختیارات کے حوالے سے وہ نافذ العمل ہیں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ گیزٹ میں اب شامل بھی ہو رہا ہے یہ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ آج 21 سپریل ہے تو وہ پرنٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے لیکن ان لوگ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھلے اس کو آپ گیزٹ میں شامل کرنے اس سے یہ قانون آپ اس پر عمل درامت نہیں کروا سکیں گے کیونکہ بلاخر معاملہ تو سپریم کورٹ میں جانا ہے جہاں پہ نئے قانون کے تحت تین رکنی بینچ بنے گا اور وہ کسی بھی مسئلے پہ پیٹیشن ہو یا اس خود نوٹس لے سکیں گے لیکن سوال یہ کہ وہ تین رکنی بینچ کون تشکیل دے گا کیا ججوں کی اکثریت نئے قانون کو قبول کرے گی اگر قبول کرے گی تو تب ہی نئے بینچ بن سکے گا ورنہ اسی وجہ سے لگ یہ رائے کہ ایک بڑی مہازرائی ہونے جا رہی ہے جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے انتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلی مہازرائی کا آغاز ہو چکا ہے چونکہ جب مزاکرات کی طرف موقع دیا سپریم کورٹ نے دوسری دفعہ دیا تو لگ رائے یہ رہا تھا کہ معاملات آسانی کی طرف بڑھیں گے آسانی کی طرف جائیں گے اور حل ہو جائیں گے خوش اسلوبی سے اب چونکہ خاجہ حاصل تیم بھی کھلی جنگ کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا کہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے مزاکرات پر تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد کشیدگی میں کمی ہوگی یا اضافہ جی ہاں بیسے یہ تو بڑی صاف ظاہر ہے کہ حدت اور حرارت بڑھے گی کے بعد کیونکہ جو ابھی اشارے جا صاحب نے بھی دیئے ہیں اور کچھ میں بھی اس میں اضافہ کر دیتا ہوں اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ حدت اور حرارت بڑھے گی چیجا کیے اگر جس طرح براؤر مٹو صاحب نے کہا ہے کہ بیکڈور چینل سے یا بیکڈور کے تحت کچھ سازشیں ہو رہی ہیں اگر اسی بیکڈور سے کوئی احکامات آ جائیں تو دوسری بات ہے وگرنا محسوس نہیں ہوتا اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جس چیز کا اشارہ دیا ہے بلاوال بٹو زرداری نے کہ وہ کوئی وہاں سے بھی اس قسم کی انٹرپیرنس آئے گی وہ ماحول نہیں ہے دیکھیں حدت اور حرارت تو اس لیے آپ کو الفاظ ہی اگر ہم اس وقت اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بینچ پر پارلیمنٹ نے پہلے ہی پارلیمنٹ نے بدنابی کا احتیاط کر دیا یہ مولانا خود کہتے ہیں اس میں اور پھر کہتے ہیں چیپ جسٹس کو کہ نہائی موزش شخصیت ہے لیکن ان کو ہماری تضحیق گرنے کا کوئی حق نہیں ہے اب اس قسم کے جب الفاظ ہوں کہ بھئی آپ عدالت ہیں یا پنچائت ہیں یہ مولانا اور مولانا ظاہر سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ یہ رہا ہے جو کل تھوڑی بہت امید کی کرن نظر آ رہی تھی اور بالکل مولانا نے بڑا کلیر کہہ دیا کہ جی پہلے بندوق کے نوک پر کرایا جاتا تھا اب یہ تھوڑا بجا کے کیا جا رہا ہے ہمیں زور دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں اور نبی دن کا الیکشن یہ ہے وہ تو ٹھیک ہے آئین اور قانون کے مطابق ناگزیر ہے لیکن اگر عمران خان مان جائیں تو اس تاریخ پر اتفاق کر لیں گے یہ ساری تنقی جو سربراہ پی ڈی ایم کے طرف سے آئی ہے اس کو ان کی صرف اپیلے کی رائے نہیں سمجھے جا سکتی یقینا یہی نفسیات اس وقت اور یہی نظر آ رہا ہے باقی پارٹی لیڈران کی ہاں جو چوتھے پانچویں ٹیئر کے لیڈران ہیں وہ مسافہ کر رہے ہیں گلے مل رہے ہیں کوٹ روم نمبر من میں بھی مسافہ کیا اور کافی خوش گفنیاں کی اور جب وہ جاتے ہیں یہی لیڈران جنہوں نے بڑی خوش گفنیاں کی اور کوٹ روم میں بھی کوٹ روم سے باہر بھی ملے کھانا کھاتے ہیں افتار کرتے ہیں جب اپنے مطالقہ لیڈران کے طرف جاتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس بیانات ہو جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے یہ ہمارے جو تھرڈ اور پورٹ پیئر کے اس وقت بیانات سن کے ہمیں تھوڑی امید ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے سرے میں کھانا جودہ اور سرے سرکار جودہ اپنے لیڈران کے سامنے جا کے بل ان کی آواز میں آواز ملانا اور بہار آ کے مکہ پیل ملاقات کرنا اور یہ تاثر دینا تو آپ کے سوال تصن میں اور دو سطور میں اگر میں جواب دے دوں تو وہ یہی ہے کتن بھی بڑھے گی شدت بھی بڑھے گی اور جو آگے جا کے اس کا نتیجہ نکلے گا وہ اس قوم پر پہلے یہ کتنا بڑا وزن آیا ہوا ہے وہ وزن اور کئی طرح کے حساب سے وہ وزن بڑھ جائے گا آنے والے دنوں میں یہ بات جو نظر لگ راتی جائے